اسلام علیکم دوستو ایمزر لرننگ یوٹیوب چینل میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے اب سے چند گھنٹے پہلے ریلیز ہونے والے ایپل کے نیو آپریٹنگ سسٹم میک ویس کیٹلینہ کے بگز اور پرابلمز کے بارے میں ویسے تو میک ویس ٹین پائنٹ فیفٹین کے بیٹا ورجن میں کافی زیادہ بگز ہیں جس لائک سسٹم سٹیبلیٹی اور بیٹری لائف اس میں اچھی نہیں ہے کچھ ایپس کی انسٹالیشن میں یہ پرابلم دے رہا ہے لیکن کچھ نوٹیسیبل چیزیں ایسے بھی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایڈوب فوٹوشاپ سیسی ٹو تھوزنٹ ایٹین جو کہ اس سے پہلے میک ویس مہاوے میں پرفیکٹ کام کر رہا تھا میک ویس کیٹلینہ میں پرابلم دے رہا ہے مثال کے طور پر میں اپنی اس پی ایس ڈی فائل کو اپنے ڈسٹاپ کے اوپر جیپک فرمیٹ میں سیف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں فائل منیو میں جاؤں گا اور پھر سیف ایس پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں سے ڈسٹاپ کو سیلک کر لوں گا اور فارمیٹ کے ڈراب ڈاؤن منیو سے جیپک پہ کلک کر دوں گا سیف بٹن پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ اوکے کو پریس کر دوں گا چلیئے اس ایپ کو منیمائز کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے میرے ڈسٹاپ کے اوپر کسی بھی ایمیج کو سیف نہیں کیا اور میک کوئس کیٹلینہ میں کسی بھی ایمیج کو سیف کرنے کے لیے بعض اوقات مجھے دو یا تین دفعہ یہ پروسس ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح اگر میں میک کوئس 10.15 کیٹلینہ میں کسی ڈی ایم جی فائل کو اوپن کرتا ہوں اور اس کو ڈریک کر کے کسی جگہ پہ ڈراب کرتا ہوں تو یہ اس پوری ڈی ایم جی فائل کو انزپ کر کے اس کا ایک انزپ فولڈر بنا دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈیا ایمپیکٹر کی فائل میرے اپلیکیشن فولڈر میں موجود ہے لیکن اگر میں لانچ پیڈ کو اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایمپیکٹر فائل نظر نہیں آ رہی ایون اگر میں سرچ کرتا ہوں تو بھی یہ سرچ ریزلٹ میں بھی فاؤنڈ نہیں ہو رہی اسی طرح یہاں پہ آپ کو انسٹال میک کوئس کیٹلینہ 10.15 بیٹا کا انسٹالر نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہم اپنے اپلیکیشن فولڈر میں جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ انسٹالر نظر نہیں آ رہا ایون اگر میں سرچ فیل میں بھی ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کو میک کوئس کا انسٹالر نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ اپل کا اپنا موسٹ پپولر سافٹوئر فائنل کٹ پرو کا لیٹس ورجن بھی میک کوئس 10.15 میں پرابلم کر رہا ہے جیسے ہی آپ کوئی نیو پروجیکٹ اس میں بناتے ہیں فائل نیو پروجیکٹ تو فائنل کٹ پرو کی اپ کریش کر جاتی ہے اپل اپنے یوزرز اور ڈیویلپرز کو کافی عرصے سے وارن کر رہا تھا کہ 32 بٹ اپ کی سپورٹ وہ ختم کرنے والا ہے فائنلی میک کوئس 10 پوائنٹ کیٹلینہ میں اس نے 32 بٹ اپ کی سپورٹ کو ختم کر دیا ہے اس سے پہلے میرا یو ٹورنٹ جو کہ میک کوئس مہاوے میں پرفیکٹ کام کر رہا تھا اب میک کوئس کیٹلینہ میں کام نہیں کر رہا کچھ اپل اپس جس لائک گرافر ڈیش بورٹ بھی میک کوئس کیٹلینہ میں کام نہیں کر رہے ہو سکتا ہے اپل ان اپس کو میک کوئس کیٹلینہ میں ختم کرنا چاہتا ہو برہر اگر میں ان دونوں اپس میں سے کسی پہ بھی کلک کرتا ہوں تو سی نتھنگ ہیپنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹیون کی اپس ٹیل موجود ہے جو کہ ریپلیس ہوئی ہے میوزک پوڈکیسٹ اور ٹی وی اپسے لیکن یہ سٹل یہاں پہ موجود ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے میوزک فولڈر میں جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹیون کا پورا فولڈر اپنی لیبریری کے ساتھ موجود ہے جبکہ میوزک اپ کا الگ سے فولڈر اور لیبریری بھی یہاں پہ موجود ہے تو اگر اپل اپنی کچھ اپس کو macOS 10.15 میں ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور وہ اپس macOS 10.15 میں چل بھی نہیں رہیں تو ان اپس کا بیک اپ رکھنا ایک فضول بات ہے کیونکہ موڈرن میکس زیادہ تر SSD ڈرائیو یوز کرتے ہیں اس طرح کے جنگ فائل فولڈرز اور اپ رکھ کر ان کی کیپیسٹی کو مزید کم کرنا کوئی اکل مندی نہیں اینیوے دوستو یہ تو تھا انتہائی قوک ٹیٹوریل ایباؤٹ میکو ایس کیٹلینہ بگز اینڈ پرابلمز کے بارے میں ابھی میکو ایس کیٹلینہ کو اناؤنس ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں اور ڈیو ٹو اید میں بریفلی اس کو چیک نہیں کر سکا اس کے مزید بگز اور نیو فیچر کے متعلق بہت جلد ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے بائی دووے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی اید مبارک اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ مسعود زفر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ ایپل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے اور اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل ایمزیڈ لرننگ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ